ہمارے سراجی چاہر سے جوڑے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیے ہیں کہ جب حجرت سنیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اس سمئے اللہ پاک نے حجرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے تھے تو وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ بیان فرمائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے اسلامی بھائی نے جس میں بھی یہ سوال کیا ہے بڑا اچھا سوال ہے اور ان کے سوال سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر اسلامی جذبہ ہے اللہ ان کو برقرار رکھے قائم رکھے قرآن پاک کے سورہ بقرہ پارا نمبر ایک میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا فَتَرَقَا آدمُ بِرْرَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے لیکن وہ کلمات کیا تھے اس میں ذکر نہیں ہے کلمات کا ذکر ہے لیکن وہ کلمات کیا تھے ذکر نہیں ہے آئیے حدیث کی روشنی میں اس کو ہم سمجھتے ہیں وہ کلمات کیا تھے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا میں مقفوم بیان کر رہا ہوں اس حدیث کے رابع امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا جو آپ سے خطائع استحادی ہوئی تھی اللہ کی بارگاہ میں آپ سالہ سال ہوتے رہے اور اپنی دعائیں کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے لیکن آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کلمات آپ نے یاد کی آپ کو خیال آیا اللہ رب العزت نے جو آپ پر مہربانی فرمائی تو اس وقت وہ بات یاد آئی کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں پائدہ فرمایا تھا اس کے بعد میرے اندر روح کو ڈالا میں نے اپنے سر کو عرش عظم کی طرف اٹھایا تھا تو ایک کلمہ میں نے دیکھا تھا وہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمہ تھا کہ جو اللہ رب العزت نے ادنی یاد دلایا اس کے بعد حیث عزت علیہ السلام یہ سمجھ گئے آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اگر ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی تو وہ قبول ہوگی اس کے بعد حیث عزت علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی دعائیں کی کہ اس علو کا بحق محمدین کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان وفر تلی کہ تُو مجھے بخش دے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فتابہ علیہ آپ کی توبہ قبول فرمائی تو محترم ناظرین آپ یاد رکھیں کہ اس حدیث کے مطابق یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عالم علیہ السلام دیئے توبہ قبول ہوئی ہے محمد رسول اللہ یہی کلمہ آپ کو یاد آیا اور اسی کلمہ میں جو محمد عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا اس نام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے توبہ قبول اے توبہ مم اے توبہ کیا آپ نے تو اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ کو قبول فرمائی